میری دلی تیری ماغ سونی نہ ہو کاس سا جس کوئی اندرونی نہ ہو چیزیں آ گئیں پھر اس کے بعد باتیں ہوئی ہیں عام جنتہ کیا سوچتی ہے ان سے بات کرتے ہیں دیکھیں جہاں تک مددہ چائنہ کا ہے ماننی پردھان منتری جی بیگت دنوں جب اسٹیتی ہوئی تھی چائنہ تو انہوں نے اس پسٹ کہا ان کے دو طرف آئی سٹیٹمنٹ رہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں گھسا پھر کہہ رہا ہے کہ یہاں تک گھسائے تو یہ جو دو سٹیٹمنٹ ہیں ڈویل سٹیٹمنٹ یا ان کی پولسی کو اپنے آپ میں پرتچ کر رہے ہیں کہ ہماری پولسی کیا ہے چائنہ کو دوسری چیز یہ کہ عام جنتہ سے کہا جاتا ہے کہ چائنہ کے سامان کا بحیثکار کرو چین کی چیزوں کا بحیثکار کرو تو یوگا جب ہوتا ہے تو یوگا میں جو چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں جو بیٹھنے کا آسن ہے وہ جب پوچھئے اس پر کتنے کا آیا اور وہ کہاں سے امپورٹ ہوئی چٹائیاں وہ آسن کہاں سے آیا تو تو چائنہ نہیں کہتا کیا لگتا ہے کیوں نہیں یہ باتیں اٹھ رہی ہیں پردھان منتری کے طرف سے کوئی بپکش لگاتار بول رہا ہے اس کے بیان آگئے ہیں وہ ایسے کے بھی آگئے ہیں کہ یہ اس پر چپی سادھے ہیں میڈیا کی اور سے باتیں سامنے آئی کہ ایک جھڑپ ہوئی ہے جس پر چوٹے لگی ہیں لیکن کیوں نہیں سرکار کیوں نہیں بولتی ہے دیکھیں جب ہمارا کہیں نہ کہیں کوئی صورت کارنر ہوتا ہے ہم بولنے سے بولنے نہیں چاہیں بولنے مہج کی چائیں گے یا تو کہیں نہ کہیں آپ کا صورت کارنر ہے چائیں نہ کولے کے کہیں نہ کہیں کچھ ہے اور زیادہ بولنے کا مطلب اس سمیں آپ کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ بولنے کا مطلب کیا ہو رہا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو سننا ہی جب سرکار نہیں چاہے گی جب سرکار کچھ سننا ہی نہیں چاہے گی وہ صرف اپنی اور اپنی باتوں کو رکھے گی مول بھوت مددوں سے بھٹکانا لوگوں کو مول بھوت مددوں سے بھٹکا کر کے کیول بستین ہی باتیں ہیں ہندو راشت ہندو مسلمان ہے نا مندر مسجد اس کے علاوہ کونسی چرچہ ہے ہر کے اپنی سوچ ہوتی ہے جو سوچ ہے وہ سامنے آئے گی آپ سنیے گا یہ بتائی جو چائنہ لگتار اٹیک کر رہا ہے جھڑپ ہو رہی ہے اس میں کیا بولیں گے کیا بولیں گے ہمارے دیس کے نکمہ پنہ ہے اور کار تو کیا ہونا چاہیے کیا کر دیں مودی جو گھٹا بڑا اپنا کر لی جی اس میں کیا بار بار ہے گھر کا سینہ ہمارے آپ کے کیوں نہیں مودی جی کیوں نہیں اس میں کچھ کر رہا مودی جی جانے بھائی ان کی سرکار جانے ہم لوگ کیا بتا سکتا ہم تو لوگ عام پبلک ہے میں عام پبلک کے پاس ہی اسی لیے آیا ہوں جاننے کے لیے کہ لگاتار یہ جو ہو رہا ہے اس سے ایک تناؤ کی استطیب بن رہی ہے وہ لگاتار وہ لگ رہا ہے اس میں ہم لوگ کو زیادہ جانکاری ہے نہیں اس لیے ہم لوگ زیادہ بھول بھی نہیں سکتے ہیں نہیں چل سکتا آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ یہ جو سیما ہے یہ پاکستان اور انڈیا کی طرح سیما نہیں ہے یہاں بندوق لے کر لوگ کھڑے نہیں ہوتے ہیں ایک سمجھوتا ہے اس لیے لوگ کھالی ہاتھ ہوتے ہیں اس لیے جب بھی جھڑپ ہوتی ہے تو آپ نے جیسا گلی محلے کی استطیتیاں دیکھیں ہوں گی ہاتھا پائی ہوتی ایسی ہوتی تو یہ ہاتھا پائی لگاتار ہو رہی ہے تو میں عام جنتہ سے ملنے آیا ہوں بات کرنے اس لیے کیوں کیا سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں ایسا یہ بیسک پرکرن ہے اس میں الگ الگ دیسوں کا دباؤ رہتا ہے چائنا جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کر چکا ہے اب وہ دھیان بھٹکانے کے لیے تب ہی کوبیٹ کا ماملہ اس نے پھائل آیا پورے بس میں بدنام ہوا آج وہ اگل وگل کی سیماوں میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے سب سے قریبی سیما جو ہے بھارت کی ہے بھارت کو ڈسٹرب کر کے بنگلہ دیشیوں کو سر نچھن دے کے ادھر انٹری کرانا چاہتا ہے انڈیا سرکار کیوں نہیں کچھ ہی ہے انڈیا سرکار اس ٹیپ لے رہی ہے اب انہوں نے ویروت کیا ہمارے جو سائنیک ہیں وہ جتنا لڑ سکتے تھے پچھ لگاتار بولا ہے چپی سادے ہوئے لوگ سادن میں جیسے جہاں ہاتھا بھائی تک کا ماملہ ہے وہاں ہم توپ نہیں چلا سکتے کچھ انتر راستی جو مانک ہے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کو اپنی ماری آدھاؤں کو بس اس طر پر بھی دیکھنا ہے تو اگدم اچانک آپ یہ کہیں کہ ہم چائنہ کو اڑا دییں گے تو ایسا نہیں ہوگا کچھ نیم ہے کچھ کانون ہے سیناؤ کے ان نیم کے تحت بھارت سرکار تو جنتہ میں ایک ایمیج بہت انڈیا کی الگ بن رہی ہے سرکار کچھ نہیں کرتے ایسا آپ لوگوں کو لگتا ہوگا اب کوئی اگر ہمارا پڑوسی ہے اگر وہ ہماری طرف بڑھے گا سانتہ کے ساتھ بڑھے گا سدبہوں سے بڑھے گا تو ہم اس حساب سے بات کریں گے اگر کوئی مان لیا ایٹا پتھر پھینک رہا تو اس کو پرازمی درش سے روکنے کے لئے ہم بھی ایٹا پتھر پھینک ہم بھی ہاتھ آبائیں کریں گے یہ بتائیے لگاتار جو اردانچل پردیس کا تیوانگ جگہ ہے وہاں پہ سننے میں آیا ہے کہ ان کی سینہ آ چکی ہے گاؤں مچ سا رہی ہے سڑک بنا رہی ہے سب چیزیں لگاتار ہو رہی ہیں تو عام جنتہ کیا سوچتے ہیں ہماری سینہ اتنی سچھم ہے کہ وہ ہندوستان کو کچھ کرنے سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں بلکل نہیں کر سکتے ہیں لگاتار ایسی استطیاں کیوں آ رہی ہیں ٹھیک لگاتار بھائی دوسمن ہے وہ ان کے باتانے ہیں ان کے ہاں گری یدھ ہونے جا رہا ہے ان کے ہاں جنتہ بلکل آکروس مہا لوگتنت نہیں ہے ڈیموکرسی ہندوستان میں ہے کہ تو ایڈوپ کنٹری میں ہے چائنا رسیا میں لوگتنت ہیں نہیں تو وہ ان کے ہاں گری یدھ ہو رہا ہے اور اس کو دبانے کے لیے وہ ادھر ادھر بھٹکاتے ہیں لیکن ہماری جنتہ جو ہے اس کو دکھانے کے لیے ہمارے موڈی جی پردان منتری کو بھی کچھ کرنا چاہیے بہت کر رہے ہیں سینہ لگی ہوئی ہماری سینہ مستعی تھی جب بھی ہاتھا پائی ہوگی تو ہماری سینہ بھاری ہوگی کیونکہ ہماری سینہ کافی لمبی ہے ان کے کٹھاٹھی کافی بڑا ہے ان کا چھوٹا ہے بلکل لیکن پھر بھی ایک ایمیج خراب ہو رہی کی نہیں وہ ایمیج کوئی نہیں دیکھے ڈاکٹر منمہن سینہ جب تھے تو نتھولا والے پہ ہوا تھا سینہ نے خدیر دیا ڈاکٹر منمہن سینہ جب تھے تو پھر چلے گئے وہ لوگ اس کے بعد ابھی بیچ میں پھر چلے جائیں گے اور تو سیما پہ کسی کسی طرح کو دسٹرپ کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ بتائی ہے ان سے بات کر کہا جا رہا ہے کہ ہماری سرکار کو سرجکل اسٹائی کرنا چاہیے کتنا صحیح سرجکل اسٹائی کرنا مورکتا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو بات چیت سے بات چیت تو ہو نہیں پا رہی ہے بات چیت بلکل ہو رہی ہے اور کھوٹ نیت میں ہمارا دیش اتنی سمیں پور روپ سے بہت اچھا کاری کر رہا ہے جس میں کی پورے دیش کو بچاتے ہوئے اور دیش اس کو پرگت کراتے ہوئے ہمارے ماننی پردھان منتری جو کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا کر رہے ہیں ساتھ ہماری سینہ اتنی اچھا کام کر رہی ہے جس بھی اسٹھیتی میں سینہ کی تو تاریف کرنی ہوگی ہے بلکل تاریف لیکن کہیں نہ کہیں بپکش ہی نہیں کہیں میں نے بات کیا لوگوں کا کہنا ہے کہ موڈی جی پردھان منتری اس پر چوپی سادھ ہیں ہاں آپ چوپی کوئی نہیں چوپی سادھا ہے ہمارے پردھان منتری اس پر مستعد ہے اور ہر دم اس پر دھیان ہے ان کا دھیان کے اندری تھے ایک پنگت ہی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں میری دلی تیری ماغ سونی نہ ہو کاس سا جس کوئی اندرونی نہ ہو ناغ ہو تو ناغ ہو تو رہو اس آنکھ کے سامنے ساپ کوئی آستینی نہ ہو میری دلی تیری ماغ سونی نہ ہو کاس سا جس کوئی اندرونی نہ ہو تو میں اپنا بات یہیں پر دیکھیں سڑک بنانا یا ڈبلپ بینٹرنا یہ کوئی اپراد نہیں ہے نہ یہ کچھ ہی دوسرے دیس کا چھائینا ہم میرے ملک میں آ کے کرے گا نہیں وہ نہیں ہم کریں ہمارے ملک میں کر رہا تو یہ ہماری اپنی کمجوری ہے میری ایک ہزار پرسنٹ کمجوری ہے چونکہ سینہ کو پرمیشن نہیں ہے پیچھے سال تو میں نے یاد بتا پاؤں گا پیچھے کچھ سالوں پہلے دس بیس سال پہلے پرمیشن تھی سب اس سمیں کوئی بھی حملہ نہیں ہوتا تھا جب تک سینہ کو یہ پرمیشن نہیں دی جائے گی اگر وہ بادہ سے اوپر آ رہے ہیں تو اوپر سے سینہ کے اندرونی سے ان کو پرمیشن جرود نہیں وہ تتکال اپنے اصلہوں کا استعمال کریں جب تک کہ ان اصلہوں کا استعمال نہیں کریں تب تک یہ صدہ ہوتا رہے گا آپ کے سینہ مرتی رہے گی تو کوئی نہیں رکھتا تو کیا پردھان منتری کو ایکسن لینا چاہیے آپ پر بھائی ایکسن ہمارے آپ کے بس کی بات تو ہی نہیں جائیسے بات اس پر پردھان منتری کوئی بولنا چاہیے لگتار بپکش بول رہا ہے کہ اس پر چپی سادے ہوئے پردھان منتری ایک سبھاست کے ایک بیدھائی کے چناؤں کے لیے کہاملہ بول سکتے ہو جس پر کوئی نہیں بول رہے ہیں میں ان کا بیروض نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ان کی زمیداری بنتی ہے کیوں نہیں بول لیں آپ ایک چیچ کے لیے بولتے ہو اس پہ تو نہیں بول لیں اس پہ ان کو تتکال پرفاوز کرنا چاہیے کہاملہ جس طریقے ساملا کیا ہے اسی طریقے ساملا جواب دینا چاہیے رچہ منتری جی بھی ہمارے وہ بیدیش منتری جی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب دیا جائے گا کب دیا جواب دے گا جب آپ کے گھر کے مار کے چلے جائیں گے بھائی سے پہلے ابھی دیکھیں ان لوگوں نے تار میں لاتھی میں تار باند باند کے مارا تھا ہم یہ نہیں کریں میری سینہ نے بھی مارا لیکن مرے تو میرے لوگ بھی سینہ کا کھالی ماری بارڈر میں مرنے کے لیے تیار ہے نیتہ ہمارے یہاں موج کر رہے ہیں کوئی بھی نیتہ ہوتا ہے میں نام نہیں لکس ہوں پردان منتری ہونا چاہیے پردان منتری یہ ہو یا کوئی ہوتا یہ اس کے چمیداری بنتی ہے ہمارا پردان منتری ایسا ہے رات دن جاک کے ہر چیز منہات کر رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جس طریقے چپڑی کر رہے ہیں یہ بات کی تطکال کوئی چیز پر بھاو نہیں لیا جاتا تو اس کی جانت نکالی جاتی ہے یہ جانتے ہیں اس کی جانت نکالی جاتی کہاں سے فالٹ ہوا کیا ہوا ہے وہاں ہمارا سینگ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں ہر چیز کہاں سے کیا ہو رہا ہے لیکن اس بھرست سرکار جس سے پہلے تھی اب وہ بھرست سرکار نہیں ہے یہاں پر موڈی جی جب تک رہیں گے تب تک ہم لوگ دیش باسل اور سرچیت رہیں گے میں کہنا چاہتا ہوں جیسے کریں نیتا منتری بیدھائک سو رہے ہیں کہیں کوئی بیدھائک نہیں سو رہا ہے کوئی نہیں سو رہا ہے کوئی نہیں سو رہا ہے چوبیس گھنٹے کام ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے میں ہر چیز اور نہ بیدھائک کی چلتی ہو رہی ہے نہ سانسط کی گریبوں کے ساتھ انعائے ہوتے دیکھنے نہیں بردات ہو رہا ہے اس کے لئے کاروائی ترنت ہو رہی ہے یہی چیز سپا سرکار تھی یہی چیز کانگریس تھی ان کے بیدھائک فون کرتے تھے بیدھالو میں بیدھائک بول لہا ہوں فلانہ آہ فلانک دیکھ لینا جی سر آج ہی سرکار میں آج ہی سرکار میں کانون کا راج بڑھیا چللا ٹھیک تھاک چللا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے بلکل بلکل بہت اچھے کیا نام ہے آپ کا بینہ سنگھ نام ہے بینہ سنگھ جی نے ایک دم کھول کے بات کہی ہے کہ موڈی سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ان کو خلی پر نام کیا جاتا ہے کیا نام ہے آپ کا عبدالکریم کریم صاحب لگاتار ہندوستان پہ حملے ہو رہے ہیں اس کو کہ سکتے ہیں جڑپ ہو رہی ہے چائنا کی طرف سے لیکن ہمارے پردھان منتری چپی سادھے ہوں صدن میں کچھ بول نہیں رہے صدن چل رہا ہے جبکی اب بپکچ بولتا ہے اس بارے میں لگاتار بپکچ کا کہنا ہے سسی ثرور نے بھی آج بول دیا آج اویسی نہیں بول دیا کہ یہ چپی کیوں سادھے ہوں ایسا ہے کوئی بھی راج نیزہ یا بپکچی دل وہ بولنے کے لیے ستندر ہوتا ہے بلکل لیکن جب کسی دیش کا پردھان منتری راج پتی یا بیدیش منتری بولتا ہے تو اس کے پیچھے ایک جو ہے بیک گراؤن پہلے بنانی پڑتی ہے جب تک آپ بیک گراؤن نہیں بنائیں گے تو پردھان منتری تو ایسے اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا اور پردھان منتری چونکہ ایک جو ہے انتر راشتی مددہ ہے بھارت چائنہ کے سمبند میں تو پردھان منتری جب بھی بولیں گے جب تک پوری سیچویشن کا انالیسس نہیں کر لیں گے بیک گراؤن کا پورا چلی ٹھیک ہے بولنا کوئی ایکسن لیں گے لگاتار پچھلے سال بھی یہی حالات ہوا اس سال بھی یہی حالات ہوا لگاتار وہاں ہمارے سینک ہائل بھی ہو رہے ہیں وہاں کے گاؤں میں کبھی کہا جاتا ہے روڈ بن گئی ہے کبھی وہ وہاں کیمپ لگا لی ہیں چائنہ والے یہ کیا ہے یہ اس میں کیا باتوں کا تو کر سکتے ہیں جو ہمارے راج نیتا باتوں کا تو کر سکتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا موڈی جیس پر نہیں بولنا لیکن موڈی جی تب ہی بولیں گے جب اس کی پوری جو پوزیشن پورے ورڈ کی دیکھیں گے پورا ورڈ اس کے بارے میں سوچ کہ رہا ہم کو اب بولنا چاہیے کیا بولنا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے ہمیں پردھان منتری کوئی پردھان منتری راشترا بولتا تو اس کا کوئی مطلب نہیں پاکستان جیسے فیلڈ اسٹیٹ تو ہے نہیں انڈیا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کئی لوگوں نے کہا کہ سرجکل اسٹرائق ہو آنے والے سمیں میں کیا یہ معاملہ سلجھے گا کیا بڑھتا رہے پیچھل کچھ سالوں سے چیزیں دیکھ رہی ہیں بھارت اور چائنہ کے سمجھ میں تین سیکٹر ہے جہاں بیواد ہے سیما لیلدہ اتراخن اور تبانگ چیتر تینوں جگہوں پر جو ابھی تک سمجھو ہوتے بھی ہیں وہ سمجھو چل رہے ہیں لیکن اس میں بہت بڑا چل سوال کیا ریجن کیا ہے اس طرح کا کیوں ہو رہے ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ آفٹر کوویڈ دیکھتے ہیں آپ جو چین انتر راشتری اسطر پر اکیلے پڑھ پڑھ گیا زنگ پنگ جو سب سے بڑی پرسانی انٹرنل بھی جو ہے کانٹر ڈیکٹری پوزیشن چل لائی ہے ابھی حال ہی میں وہ پردرشن میں زنگ پنگ کی ستتہ کے برود میں کبھی کبھی ایسا ہوتا جب نیشنل بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی ستتہ بچانے کے لیے تانا سا فارن یا دوسمن دیشوں کے برود کچھ نہ کچھ ایسا اسٹنڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایشو ہیں ان کا دماغ جو جنتا سے ڈائیوارٹ کیا جائے اور دوسرے لوگوں کا بس بھائی گیم ہے بس اور کچھ نہیں کتنی اچھی بات بتائیے کہیں نہ کہیں یہ ساتھ آپ سے ملقات ہوگی تب تک کیمرا پر سن بھ اس کارما کے ساتھ نمسکار